نمسکار ویب باردہ میں آپ کا سواگت ہے کاملے سبادیکش راہل گاندھی ان دنوں کچھ زیادہ ہی آکرمک ہیں آج ویب باردہ میں ہم اسی مدد پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ویب دنیا کے سمپادک جیدی کرنے کی جیدیب جی راہل گاندھی کی آکرمک تاکہ کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں دیکھیں نشت طور پر راہل گاندھی جو ہے وہ ایک ایسی موقع کی تلاش میں تھے جہاں سے وہ ایک ویپکش کے مجبوط نیتا کانگریس کے مجبوط نیتا سبھی ویروضی پارٹیوں کے ایک ساتھ لا سکنے والے نیتا کے روپ میں اپنی چھوی کو گھر سکے ان کے جو یوجناکار ہیں جو ان کے اردگرد صلاحکار ہیں وہ بھی نشت طور پر اس کی کوشش میں لمبے سمیں سے لگے تھے نوٹ بندی نے ان کو ایک ایسا اثر دیا جس میں ان کو لگا کہ وہ سارے ویپکش کو لام بند کر پائیں اور اسی لئے وہ جور جور سے چلانے لگے شور مچانے لگے سنسد میں انہوں نے بہت حلہ کیا لیکن ڈککت یہ ہوئی ہے کہ کیول چلانے سے ان کا حیتو ان کا عدیش سفل نہیں ہو پایا ہے کیونکہ انہوں نے ایک سنہ رہا اوسر گما دیا ہے جہاں پر سارے ویپکش کو وہ اپنے ساتھ کھڑے کر سکتے تھے اس کے لئے ایک الگ طریقی نیتر تک شمتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے انہوں نے کوشش بہت اچھی کی ہے لیکن ہاں اگر آپ پوچھ رہے گے ان کے آکرمک ہونے کے مائنے کیا ہیں اگر وہ اس موقع پر بھی آکرمک نہیں ہوں گے آپ اس کی تلنا اس بات سے کیجئے کہ جب یو پی ایک کا شاسنکال تھا تو مہنگائی کو لے کر گھوٹالوں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے ویپکش کے روپ میں کتنی مجبوطی سے کتنی طاقت سے ستہ پکش پر حملہ کیا تھا ستہ پکش کا جینہ محال کر دیا تھا چاہے وہ آدرش سوسائٹی کا گھوٹالہ ہو چاہے کوئلا گھوٹالہ ہو چاہے لگاتار بڑھتی مہنگائی ہو پیٹھول کی کیمتے ہو بادار میں سبجیوں کی کیمتے ہو اس کو لے کر جو پورے بھارت میں نیتین گڑھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے تابت دیکھش تھے ان کے نیترت میں جو ریلیاں نکلی جس میں دھوپ میں گرش کاخر تک بڑے بڑے نیتہ گر پڑے لیکن انہوں نے ریلیاں نکالی انہوں نے ماحول بنایا انہوں نے جنتہ کو بتایا کہ آپ کی پریشانی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایسی کوشش راہل گاندی نے کی کہ نوڑ بندی میں اگر آپ پریشان ہو رہے ہو تو ایٹی ایم سے پیسے نکالنے چلے گئے لیکن درہاگی ان کا یہ ہے کہ ان کی ایک تو ٹائمنگ اور موقع دونوں گلت ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ جو سفلتا چاہتے ہیں ان کو مل نہیں پاتی بھارتی جنتہ پارٹی نے جب پرہار کیے تو انہوں نے دیکھا کہ جنتہ کی نبز کیا ہے کیا جنتہ واقعی اس مہنگائی سے پریشان ہے کیا جنتہ واقعی اس طرح کے گھوٹالوں سے پریشان ہے کیا جنتہ واقعی اس رشتہ چار کولے کا آجیز آ چکی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹھیک نبز پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھا حملہ کیا راہل گاندی کو لگا کہ نوڑ بندی پر سارا دیش سارے دیش کی جنتہ جو بینک کی کتاروں میں کھڑی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی شاید انہوں نے پڑھنے میں کئی بھول کر دی اس لیے جس طرح کا جنتہ مر تھا انہوں کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی کہ اس آکرمت تک کا یوپی کے چناؤں میں فائدہ ملے گا کانگریز کو یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ راہل گاندی کو اس پوری قوایت کا جو ہے وہ تو اتنا پردیش کے چناؤں میں کوئی فائدہ مل جائے ابھی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اگر وہ سرکار کو گھرنے میں سفل ہو جائے تو ایک نیتا کے روپ میں ان کی ستھاپنا بہتر طریقے سے ہو جائے اتنا پردیش کے چناؤں تو بہت دور کی قوڑی ہے کیونکہ اتنا پردیش کے چناؤں میں نوٹ بندی کو لے کر جس طریقے سے مایعبتی کے ساتھ ابھی سرکار کی نوک جھوک چل رہی ہے جس طرح کی اکھلیش یاد ہو کہ گھرنے کی تیاری ہوئی ہے تو اتنا پردیش کے چناؤں میں کانگریس کو اس سے سیدھا فائدہ ملنا مجھے مشکل لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس ساری چلپوں میں راحل گاندی اپنے آپ کو ایک بہتر نیتا کے روپ میں جنتا کی آواز کو اٹھانے والے نیتا کے روپ میں ستھاپیت کر سکے ہیں تو یہ ان کی اپلبدی بھی ہوگی اور ان کا لکش بھی یہی ہونا چی فیلال راحل گاندی نے کہا تھا کہ ان کے پاس نریندر موڈی کے امی جی بھفتاچار کی جانکاری ہے تو وہ اس کو ساریو نے کیوں نہیں کرتے دیکھیں ان نے کہا تھا کہ بھوکم پایا گیا یہی ہے نا وہ بات کرتے ہیں لیکن اس بات پر اگر وہ قائم رہے تو زیادہ بڑے نیتا ثابت ہوں گے نہیں تو پھر ان کی چھوی ایک مسکرے کی بن جائے گی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بولیں گے تو بھوکم پا جائے گا ان کے پاس کچھ ایسی جانکاری ہے جس سے بھوکم پا سکتا ہے لیکن جب اس جانکاری کو انہوں نے کچھ سمیباز ساجہ کیا تو اس میں سامنے آیا کہ انہوں نے سہارا کی ڈائری والی بات کی جو کی سامنے آ چکی ہے جنتہ جانتی ہے اس بات کو اس کی جانچ ہو رہی ہے ان ڈائریوں میں نام ہونے کی وجہ سے ہی کیا ہم ران مندری کو بھرشت مان لیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور ایسا پہلے بھی ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ رہول گاندی نے شاید جس باروت کو بڑا توپ کا گولہ سمجھ لیا تھا وہ بہت کم درزے کی تھی وہ پھوسی بم جسے ہم کہتے ہیں اس طریقے نکلی اور لوگ اس بھوکم کی وجہ ان کا مزہ کڑانے لگے تو ان کے سلاکاروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ زیادہ سنجیدہ طریقے سے مددے اٹھائیں مددوں کی گمبھیرتہ سمجھیں ایک بڑی گھٹنا یہ بھی ہو گئی تھی اس دوران کہ وہ الگ سے جا کر پردان منطری موڈی سے ملائے تھے اور یہ ایک بڑی گھٹنا تھی جس کی وجہ سے جو وپکش راہول گاندی کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا وہ اچانک بکھر گیا کیونکہ ان کو لگا کہ کانگریس اگر اکھلے مل رہی ہے تو پھر وہ ہمارے کو ساتھ لے کر جانے کی بات کیوں کرتی ہے سرکار سے لڑنے کے لیے ایسا نہیں لگتا کہ سپا اور بسپا کانگریس کا ساتھ صرف اس لیے نہیں آئے کہ یوپی چناؤں نکٹ ہیں نشت طور پر ہر پارٹی راجنیتی کا مطلب ہی ہوتا کہ آپ اپنا سوارت پہلے رکھتے ہیں اپنی دل کا سوارت پہلے رکھتے ہیں اپنی راجنیتی سوارتوں کو پہلے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں کسی سے دشمنی کرتے ہیں اگر سپا بسپا اس وقت کانگریس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو اترپیدیش چناؤں میں بھی پھر ان کی مجبوری ہو جائے گی کہ اسی طریقے سے وہ جنتہ کے بیٹھ جائے یا جنتہ کو سندیش مل جائے گا تو ان کو دونوں کو گھٹا ہوگا اس لیے وہ دونوں مجبوری سے کانگریس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے اس پوری نوٹ بندی کو لے کر ہی جس طریقے سے وپکش کی آواز بلند ہونی چاہیے تھی جس طریقے کے مدے جس طریقے کے حملے وپکش کو ان کو صحیح ترکش نہیں ملے ان کو ترکش میں تیر نہیں ملے جو تیر ان کو چھوڑنے چاہیے تھے سرکار کی طرف مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے پاس تو چیدنبرم جیسے بڑے ارثشاسری ہیں جو تکھوں کے ادھار پر بات کر سکتے تھے دوسرے آنن شرما وغیرے جیسے وچارک ہیں جیرام رمیش ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کانگریس کا یہ جو پورا think tank ہے اس کا اپیوگ اس مسالے کو اس بارود کو تیار کرنے میں کیوں نہیں گیا جس کو لے کر ایک بڑا حملہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر نوٹ بندی کو لے کر کر سکتا تھا کیونکہ سرکار بھی کہیں نے کہیں اس پورے مسئلے کو لے کر بیک فوٹ پر نظر آئی ہے اگر سرکار نے اور سنگٹھن نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے یہ کہا ہے اپنے پدادیکاریوں سے نیتاؤں سے منتریوں سے سانسدوں سے یہ کہا ہے کہ آپ نوٹ بندی پر جا کر لوگوں سے بات کریں لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں لوگوں کی نبز جاننے کی کوشش کریں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہیں تو اس کا مطلب سرکار سمجھ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں دکت ہے بھارتیاں ہیں کچھ ناراضی ہے جو ابھی سطح پر نہیں آئی پر کہیں وہ مت پیٹیوں میں سطح پر آ گئی تو پھر دکت ہوگی کیونکہ چناؤں کو جیتنے کو سرکار بھی بڑی اپلپدی نہیں مان رہی سرکار نوٹ بندی کو لے کر اپنے پرچار کو لے کر بڑی گمبیر ہے اُسنی گمبیردہ وپکش نے دکھائی ہوتی راہول گاندھی کے ساتھ تو نشیط طور پر زیادہ فائدہ ملتا دنیباد یعجیب جی ہم چرچہ کر رہے تھے کانگریس اپال جکش راہول گاندھی کی آکرمکتہ کی اگلی بار پھر کشی نائب سے پر چرچہ کریں گے نمسکار